سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے زمن میں اب ہم آیہ نمبر تین پر پہنچے ہیں جس میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَمِنَّا رَزِقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وہ جو ایمان لائے ہیں غیب پر الَّذِينَ وہ لوگ جو يُؤْمِنُونَ ایمان لائے ہیں بِالْغَيْبِ غَيْبِ پر وَا اور يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ اور نماز کو قائم کرتے ہیں نماز کو قائم کرنے والے ہیں صحیح صحیح ادا کرنے والے ہیں الصلاح جو ہے صلاح عربی میں نماز کو کہتے ہیں وَا اور مِمَّا جُو رَزَقْنَاهُمْ ہم نے ان کو دیا ہے يُنفِقُونَ اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ تو ہو گیا اس آیہ مبارکہ کا لفظی ترجمہ اب آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں اب دیکھیں متقین بھی ہے نا ان کی تین صفات بیان کی گئی ہیں اس آیت کے جو پہلا ٹکڑا ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں تو متقین کی جو ہے تین صفات بیان کی گئی ہیں ایک تو ہے ایمان بالغیب اور پھر دوسرے ٹکڑے میں کیا ہے اقام الصلاح کے نماز کو قائم کرنے والے ہیں اور پھر انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی رحمیں دینے والے ہیں تو جو پہلی صفات ہے نا ایمان بالغیب جس کا اس آیت میں بیان ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے جاننے کے لیے ایمان اور غیب کو سمجھنا ضروری ہے ہم پہلے ایمان کی تشریح اور تحقیق کریں گے اور اس کے بعد غیب کے معاملے میں گفتگو کریں گے ہو سکتا ہے اگر درس زیادہ طویل ہو رہا ہو تو پچھلی آیت کی طرح پھر اس درس کو بھی ہم ایک سے زائد حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے علمہ راغب اسفہانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایمان امن سے نکلا ہے اور امن کا معنی ہے نفس کا مطمئن ہونا اور خوف کا نکل جانا زائل ہو جانا امن امانت اور امان اصل میں مسادر ہیں امان انسان کی حالت امن کو کہتے ہیں کہ جب انسان حالت امن میں آ جائے تو امان میں آ گیا انسان کے پاس جو چیز حفاظت کے لیے رکھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں امانت تو امن امانت امان یہ سارے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں ان کا ماخص ایک ہے اب دیکھیں نا قرآن مجید میں سورة الانفال میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو اچھا اسی طرح قرآن مجید میں سورة الاحزاب میں آتا ہے بے شک ہم نے آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں پر اپنی امانت پیش کی اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آتا ہے اور جو حرم میں داخل ہوا وہ بے خوف ہو گیا یعنی وہ دوزخ سے بے خوف ہو گیا یا وہ دنیا کی مصیبتوں سے بے خوف ہو گیا اس کا معنی ہے کہ حرم میں اس سے قصاص لیا جائے گا نہ اسے قتل کیا جائے گا امان کے استعمال کبھی اس شریعت کو ماننے کے لیے کیا جاتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پاس سے لے کر آئے اس استعمال کے مطابق قرآن مجید کی آئے مبارکہ سورہ بقرہ ہی کی ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک اسلام قبول کرنے والے حادو وَالنَّصَارَ وَالصَّابِعِينَ یهودی عیسائی اور ستارہ پرست یعنی ایمان کے ساتھ ہر شخص کو متصف کیا جاتا ہے جو حضور کی شریعت میں داخل ہوں وہ اللہ کا اور آپ کی نبوت کا اقرار کرتا اور کبھی ایمان کا استعمال جو ہے بر سبیلِ مدح کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ذہن کا بطور تزدیقِ حق کو ماننا اور قبول کرنا ہے اور اس کا تحقق دل کے ماننے اور زبان سے اقرار کرنے کا ہے کہ دل سے اس چیز کو مانے اور زبان سے اس چیز کا اقرار کریں اور اپنے آزا سے اپنے باڈی سے اس عمل کریں اس اعتبار سے ایمان کا اطلاق قرآنِ مجید کی جس آیاء مبارکہ پہ ہوتا ہے وہ سورة الحدید کی آیا ہے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر کامل ایمان لائے وہی اپنے رب کی بارگاہ میں صدیق اور شہید ہیں ان کے لئے ان کا عجر اور ان کا نور ہے اسی زمن میں آپ نے علماء کرام سے کچھ اس طرح کی الفاظ بھی سنے ہوں گے کہ ایمان میں تصدیق بالقلب اقرار باللسان اور عمل بالارکان ان میں سے ہر ایک پر ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ بھئی دل میں اس بات کا یقین ہو زبان سے اس کا اقرار ہو اور عمل جو ہے اس سے ظاہر ہو کہ آپ نے جو کمیٹمنٹ کی ہے آپ اس کے اوپر واقعی کمیٹڈ ہے اب تصدیق بالقلب پر ایمان کا اطلاق قرآنِ مجید کی ان آیات میں ہوتا ہے ایک تو سورة المجادلہ کی آیت ہے کہ اولائکا کتبا فی قلوبہم الایمان وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت فرما دیا دل میں صرف تصدیق ہوتی ہے اس لئے اس آیت سے مراد صرف تصدیق ہے قرآن مجید کی اس آیت میں بھی ایمان کا اطلاق تصدیق پر کیا گیا سورة یوسف میں وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْكُنَّا صَادِقِينَ اور آپ ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں ہے قام سچے ہو تو بِمُؤْمِنِ لَنَا کے الفاظ موجود ہیں اور ساتھ صادقین کا اضافہ بھی ہے اچھا اسی طرح عمال سالحہ اور ایمان کا اطلاق قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ میں ہوتا ہے وہ سورة بقرہی میں ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُدِعَ عَيْبَانَكُمْ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ تحویل قبلہ سے پہلے تمہاری پڑی ہوئی تمام نمازوں کو تمہاری ضائع کر دے جب جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس کے صحیفوں اس کے رسولوں قیامت اور ہر اچھی اور بری چیز کو تقدیر کے ساتھ وابستہ ماننا ایمان ہے اس حدیث میں چھے چیزوں کے ماننے بر ایمان کا اطلاق کیا گیا اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے بہرحال متفقن علیہ روایت ہے اچھا اللہمہ زبیدی لکھتے ہیں کہ ایمان تزدیق ہے اللہمہ زمخشری نے اساس میں اسی پر اعتماد کیا ہے اور اہل علم میں سے اہل لغت وغیرہ کا اسی پر اتفاق ہے کہ تزدیق ہے اللہمہ سعید الدین تفتہ زانی نے کہا کہ ایمان کا حقیقی معنی تزدیق ہے اور کشاف میں لکھا ہے کہ کسی شخص پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اس کو تقذیب سے معمون اور محفوظ رکھا جائے کہ جھوٹ سے اس کی وہ امن میں آگیا بعض موقعین نے کہا ہے کہ ایمان کا معنی تزدیق ہو تو یہ بنفسی ہی متعدی ہوتا ہے اور جب اس کا معنی ازعان یعنی ماننا اور قبول کرنا ہو تو لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اور جب اس کا معنی اعتراف ہو تب بھی لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے اظہری نے کہا کہ اللہ نے بندے کو جس امانت پر امین بنایا ہے اس میں صدق کے ساتھ داخل ہونا ایمان ہے اگر بندہ جس طرح زبان سے تزدیق کرتا ہے اسی طرح دل سے بھی تزدیق کرے تو وہ مومن ہے اور جس جو صرف زبانی اقرار کرے اور دل سے تزدیق نہ کرے وہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو ادا نہیں کر رہا وہ منافق ہے اور جس کا یہ ضعم ہے کہ تزدیق بالقلب کے بغیر صرف زبان سے اظہار کرنا ایمان ہے وہ یا منافق ہوگا کہتے ہیں کہ کبھی صرف زبانی اقرار پر بھی ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے سورة المنافقون میں ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ یہ اس وجہ سے کہ وہ زبان سے ایمان لائے پھر انہوں نے دل کا کفر ظاہر کیا تو ان کی دلوں پر مہر کر دی گئی اور اس آیت میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں سورة النساء کی آئے مبارکہ ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَدُوا كُفْرًا کہ بے شک جو لوگ زبان سے ایمان لائے پھر دل سے کافر ہوئے پھر زبان سے ایمان لائے پھر کافر ہوئے وہ کفر میں اور بڑھ گئے اچھا حضرت زجاج کہتے ہیں کہ کبھی ایمان کا اطلاق اظہار خوشو پر کیا جاتا ہے اور کبھی شریعت کے قبول کرنے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس پر اعتقاد رکھنے اور دل سے اس کی تصدیق کرنے پر ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے ایمان راغب نے کہا ہے کہ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کا نام ہے اور کبھی بطور مدائے حق کی تصدیق کرنے اور ماننے کو ایمان کہتے ہیں ایمان تصدیق اقرار اور عمل سے متحقق ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک پر الگ الگ بھی ایمان کا اطلاق کیا جاتا ہے مومن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا معنی ہے مخلوق کو ظلم سے امن دینے والا یا اپنے اولیاء کو عذاب سے امن میں رکھنے والا امام منظری نے ابو العباس سے روایت کیا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ امتوں سے اپنے رسولوں کی تبلیغ کے متعلق سوال کرے گا اور وہ امتیں انبیاء کی تقزیب کریں گی اور اللہ تعالیٰ کے مسلمان بندے انبیاء کی تصدیق کریں گے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لایا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تصدیق کریں گے اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کی تصدیق کرے گا اور اسی تصدیق کی وجہ سے اللہ کا نام مؤمن ہے ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتا ہے اور وہ اسے اعتبار سے مومن ہے ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو عذاب سے امان میں رکھے گا اس وجہ سے وہ مومن ہیں اور یہ علامہ ابن افیر کا قول ہے اور تاج العروس میں جلد نمبر نو صفحہ ایک سو پچیس پر اور بہت سارے اور یہ تفصیلات بھی موجود ہیں ایمان کی تعریف میں اہل قبلہ کے جو مذاہب ہے اس میں ایمان کی تعریف میں یوں آتا ہے کہ بھئی جمہور متقلبین کے نزدیک تو صرف تزدیق بالقلب کا نام ایمان ہے خلاصتاً بتا رہا ہے امام ابو منصور ماتوریدی کا مذہب ہے کہ ایمان صرف تزدیق بالقلب کا نام ہے اور اقرار اجراء احکام مسلمین کے لیے شرط ہے یہ دونوں تعریف نفس ایمان کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایمان کے دو جز ہیں اقرار اور تزدیق لیکن اقراح کے وقت اقرار ساقط ہو جاتا ہے یعنی کہ اگر کوئی ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ آپ کو مجبور کر دیا جائے کہ آپ کچھ ایسے کلمات کہیں لیکن دل میں ایمان ہو تو پھر وہ اور بات ہے اس سے پھر ایمان زائل نہیں ہوتا لیکن عام حالات میں اقرار اور تزدیق دونوں لازم و منظوم ہیں آئمہ سلاسہ یعنی کہ جو باقی تین امام ہیں فقہ کے امام مالک امام شافعی امام احمد بن حمل اور محدثین کے نزدیک ایمان کے تین جز ہیں تزدیق اقرار اور عامال صالحہ لیکن عامال کے ترک کرنے سے ایمان سے انسان خارج ہوتا ہے اور نہ کفر میں داخل ہوتا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے فاسق تو فاسق کی ایک یوں بھی سمجھنے کا طریقہ ہے کہ وہ شخص جو عامال صالحہ جو ہے ان کو ترک کر دیتا ہے تو وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا نہ کفر میں داخل ہوتا ہے بلکہ وہ فسق میں داخل ہو جاتا ہے فاسق ہو جاتا ہے یہ تعریف ایمان کامل کی متضلہ میں سے واصل بن عطا ابو الحزیل اور قاضی عبدالجبار کا یہ نظریہ ہے کہ تزدیق اقرار اور عامال کے مجموعے کا نام ایمان ہے اور عامال میں واجب اور مصطحب داخل ہیں اور عامل کے ترک کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے لیکن کفر میں داخل نہیں ہوتا عمل کی نفی سے وہ ایمان سے خارج ہو گیا اور تقذیب نہ کرنے کی وجہ سے وہ کفر میں داخل نہیں ہوا تو اس لئے متضلہ کے ہاں اس کو یوں بیان کیا جاتا ہے اسی طرح ابو علی جبائی معتضلی اور ابو حاشم معتضلی کا یہ مسلح ہے کہ فقط عامال واجبہ کا نام ایمان ہے باقی تفصیل جو ہے وہ وہی ہے جو باقی معتضلہ فرقے کی ہے نظام معتضلی کا مذہب ہے جس کام پر وعید ہے اس کے ترک کرنے کا نام ایمان ہے تو یہ بھی ایک رائے ہے اسی طرح خوارج کے نزدیک کیا رائے ہے خوارج کا مذہب یہ ہے کہ تزدیق اقرار اور عامال کے مجبوعے کا نام ایمان ہے اور انسان معصیت کے ارتکاب سے کافر ہو جاتا ہے خواہ معصیت صغیرہ ہو یا کبیرہ تو خوارج کے ہاں چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو وہ اسے کفر میں گردان دیتے ہیں اچھا کرامیہ کا یہ قول ہے کہ فقط زبان سے اقرار کرنا ایمان ہے غیلان بن مسلم دمشقی اور فضل رقاشی کا یہ نظریہ ہے کہ اقرار بشرط معرفت کا نام ایمان ہے اور جہم بن صفان کا یہ نظریہ ہے کہ فقط معرفت بالقلب یعنی دل سے معرفت کا نام ایمان ہے اسی طرح مرجعہ کے نزدیک ایمان صرف تزدیق کا نام ہے اور عامال کی کوئی ضرورت نہیں تو اب میں نے تمام اقوال یہاں اس لیے آپ کے سامنے جمع کر دیئے کہ ان میں سے بعض فرقیں تو حق پر نہیں ہیں لیکن یہ سب کے سب مسلمان اپنے آپ کو کردانتے ہیں اہل قبلہ ہے یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں کعبت اللہ کی طرف اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں تو اسی لیے میں نے جمہور متقلمین اسی طرح ماتوریدی رائے بھی آپ کے سامنے رکھتی امام ابو حنیفہ کی رائے بھی رکھتی باقی امام سلاسہ کی رائے بھی رکھتی تو وہاں متظرہ کی رائے بھی رکھی خوارج کی رائے بھی رکھی علم کے لیے کرامیہ کی بھی رائے رکھی جہمیہ کی بھی رائے رکھی تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ یوں علم بیان کیا جائے اور کوئی اور مقصد نہیں ہے تاکہ انسان کو جب باتیں پتا ہوں اور وہ کبھی اس طرح کی بات سنیں تو اس کو پتا ہو کہ یہ احناف کا نظریہ نہیں ہے یہ باقی احمی اکرام کا نظریہ نہیں ہے یہ تو بھئی کوئی خوارجی نظریہ ہے یہ تو کوئی جامیہ نظریہ ہے یہ تو کوئی متظلیہ نظریہ ہے تو یہ مین سٹریم سے ہٹ کے کوئی اور نظریہ ہے اس لیے اس علم کو جمع کیا جاتا ہے علامہ بدر الدین اینی لکھتے ہیں کہ امام شافعی سے منقول ہے کہ ایمان تزدیق اقرار اور عمل کا نام ہے جس کی تزدیق میں قلل ہو وہ منافق ہے جس کی اقرار میں خلل ہو وہ کافر ہے اور جس کی عمل میں خلل ہو وہ فاسق ہے تو یہ امام شافعی کا قول ہے مزید بنا فرماتے ہیں وہ دوزخ کے دائمی عذاب سے نجات پالے گا ہمیشہ دوزخ میں نہیں پڑا رہے گا اور جنت میں ایونچولی داخل ہو جائے گا تو امام شافعی کا یہ قول ہے امام راضی کہتے ہیں کہ اس مسلک پر یہ قبیش کال ہے کہ جب اعمال ایمان کا جز ہے اور جز کی نفی سے کل کی نفی ہو جاتی ہے تو بے عمل شخص مومن کیسے ہوگا وہ کیسے دوزخ سے خارج اور جنت میں داخل ہوگا اس اشکال کا یہ جواب ہے کہ ایمان کبھی اصل ایمان کے معنی میں ہوتا ہے اور اصل ایمان میں اعمال کا اعتبار نہیں جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس سے ملاقات پر اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لابا اور اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور نماز قائم کرو اور فرض زکاة ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو تو صحیح مسلم کی یہ روایت سامنے آتی ہے تو کبھی کبھی تو شارعہ کے کلام میں ایمان کبھی اصل ایمان کے معنی میں ہوتا ہے اور اصل ایمان میں اعمال کا اعتبار اور کبھی شارعہ کے کلام میں ایمان ایمان کامل کے معنی میں ہوتا ہے جس میں اعمال داخر ہوتے ہیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد عبدالقیس سے فرمایا جو صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کیا تم جانتے ہو کہ اللہ ایک ہے جس پر ایمان لانا کیا ہے انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا اور زکاة ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت میں سے پانچ ماہ حصہ ادا کرنا تو پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی اس میں ایمان اصل ایمان یا نفس ایمان کے معنی میں سے مراد ایمان کامل ہے اور جن حدیث میں عمل کی نفی کے باوجود ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے اور جنت کی بشارت دی گئی ہے ان میں ایمان سے مراد نفس ایمان ہے اس کی مثال یہ ہے کہ جس وقت زانی زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا اس حدیث میں ایمان کامل کی نفی یعنی ایمان کامل سے نکل جاتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ انہوں سے فرمایا کہ جس شخص نے بھی لا الہ اللہ کہا پھر اسی پر مر گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا میں نے کہا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو آپ نے فرمایا خواہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو کیونکہ وہ ایمان کامل کی نفی ایمان کی نفی نہیں نفس ایمان کی نفی نہیں ہے تو اس حدیث میں جو بھی پیش کی اس میں بھی نفس ایمان مراد ہے کہ نفس ایمان کی وجہ سے ہاں اس کے گناہ اگر اس کے نیکیوں سے زیادہ ہوں گے تو اپنا عذاب بھگت کے پھر جنت داخل ہوگا تو دائمی طور پر ہمیشہ کی کی طور پر جہانم میں نہیں رہے گا تو خلاصہ یہ کہ اس مسئلے میں اختلاف لبزی ہے کیونکہ اس کا رجوع ایمان کی تفسیر کی طرف ہے اور ایمان کا کون سا معنی منقول شرعی ہے اور کون سا معنی مجاز ہے اس میں علماء میں اختلاف ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس ایمان کی وجہ سے دوزخ میں دخول سے نجات ملتی ہے وہ ایمان کامل ہے اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور جس ایمان کی وجہ سے دوزخ کے خلود سے نجات ملتی ہے کہ دوزخ میں کہ ہو سکتا ہے چلا جائے لیکن پھر نکل بھی جائے کہ وہ خلود نہیں ہوگا اس کے اندر دخول سے نجات نہیں ملے گی بلکہ خلود سے نجات ملے گی تو اب ہمیشہ نہیں رہے گا اس میں داخل تو ہو سکتا ہے پر ہمیشہ نہیں رہے گا تو اس میں اہل سنت کا اتفاق ہے اور خوارج اور موتزلہ کا اس میں اختلاف ہے حاضر بحث یہ ہے کہ سلف اور امام شعفی نے جو عمال کو ایمان کا جس کا اس ایمان سے ان کی مراد ایمان کامل ہے نہ کہ نفس ایمان یہ اصل ایمان اور جب وہ کسی بے عمل یا بدعمل شخص پر مومن کا اطلاق کرتے تو اس سے ان کی مراد نفس ایمان ہوتی ہے نہ کہ ایمان کا کامل ہونا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص میں ہر چند کی ایمان کامل نہیں ہے لیکن وہ نفس ایمان کی وجہ سے نجات پا جائے گا تو بہت ساری تفسیرات امدت القاری میں امام عینی میں نے بھی لکھی ہے جلد نمبر ایک سفاہ ایک سو چار پر علامہ بدر الدین اینی لکھتے ہیں کہ ایمان کی تعریف میں جو تصدیق بالقلب معتبر ہے اس سے مراد علم معرفت اور جاننا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے کی تصدیق کرنا اور آپ کو مخبر صادق ماننا ہے کیونکہ بعض کفار بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو جانتے تھے لیکن وہ مومن نہیں تھے جیسے کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو ایسے پہچان دیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان دیں اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے حکایت کی ہے انہوں نے فیران سے فرمایا حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یقینا تو جانتا ہے کہ ان چمکتی ہوئی نشانیوں کو آسمان اور زمینوں کے رب نے ہی اتارا ہے جو آنکھیں کھولنے والی ہیں بصائرہ جو کھولنے والی ہیں نا آنکھیں بالکل انسان کے لیے واضح ہیں اور ہدایت کی طرف ان کو راہ دکھاتی ہے اور اے فیران میں گمان کرتا ہوں کہ تُو ہلاک ہونے والا ہے وَإِنِّي لَا ظُنُّكَ يَا فِرْعَونَ مَثْبُورَ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے رسالت کا کفار اور فرعون کو علم تھا اس کے باوجود وہ کافر تھے اور مومن نہیں تھے اور اس سے واضح ہوا کہ ایمان کے تحقق کے لیے صرف جاننا کافی نہیں ہے ماننا ضروری ہے یعنی اپنے قصد اور اختیار سے مخبر کی طرف صدق کو منصوب کرے اور اسے اس کی لی ہوئی خبروں میں صادق قرار دے تو اس پر ایمان لائے امدد القاری میں اللامہ اینی کا یہ قول ہمیں ملتا ہے تو بہرحال میں نے ذکر کیا تھا کہ محققین کا مذہب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت فقط تزدیق بالقلب ہے اس پر محققین نے بہت سارے دلائل پیش کی ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی آئے مبارکہ میں بھی آتا ہے سورة المجادلہ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان سبت فرما دیا اسی طرح اور انہوں نے اپنے مو سے کہا ہم ایمان لائے ہیں حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہے سورة مائدہ میں اسی طرح سورة الحجرات میں قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا دِحَتِ لُو نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے قُلْ آف فرما دیجئے لَمْ تُؤْمِنُوا تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو وَلَاکِنْ بلکہ یوں کہو قُلُوا أَسْلَمْنَا بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اتعاد کی ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تو ان آیات میں ایمان کا محل جو ہے وہ قلب کو قرار دیا گیا ہے اور قلب میں تزدیق ہوتی ہے اقرار کا محل زبان اور اعمال کا تعلق باقی آزا سے ہوتا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان صرف تزدیق بالقلب کا نام ہے صرف اقرار باللسان کی ایمان نہ ہونے پر قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جو آیت آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُونُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں کیونکہ وہ صرف زبان سے اقرار کر رہے ہیں ان کے دل میں اس پر ایمان نہیں ہے اچھا زبان سے اقرار کے باوجود ان لوگوں کو اس لئے مومن نہیں قرار دیا گیا کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعویٰ تبوت کی تصدیق نہیں کی اور قرآن مجید میں سورة المنافقون میں آتا ہے اِذَا جَاكَ الْمُنَافِقُونَ قَانُونَ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُونُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں قَالُونَ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ تو اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً ضرور بزرور آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں کہ وہ جو دل سے کہہ رہے ہیں اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ وہ ان کے صرف وہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں دل میں اس پر ایمان نہیں ہے ان کا تو اس لیے یہ زبانی قوڑ کو اللہ تعالی نے یوں رد کر دیا جس کی اندر زبان تو استعمال ہو رہی ہے پر دل میں اس کی تذدیق نہیں ہے تو اس لیے اقرار باللسان کے ایمان نہ ہونے پر قرآن کی یہ آیات دلیل ہیں عمال ایمان میں داخل نہیں ہیں اس پر قرآن کی کچھ آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں مثال کے طور پر سورة القحف میں آتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی ہے تو اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو آمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور کہ واو جو ہے نا بیچ میں آمنوا اور عملوا صالحات کے درمیان عمل کہتے ہیں عمل کرنا اور صالحات اچھے کام اچھے کام اور ایمان لانے کے درمیان واو ہے جو حرف عطف ہے تو اس آیت میں اعمال کا ایمان پر عطف کیا گیا ہے اور عطف میں اصل تغایر ہے اس سے معلوم ہوا کہ اعمال ایمان کا غیر ہے اور ایمان میں داخل نہیں ہے اس لیے ورنہ عطف کے ساتھ نہ بیان کیا جاتا انہیں اس میں شامل کیا جاتا اچھے اسی طرح اگر آپ صورت النحل میں دیکھیں تو من عمل صالحا من ذکر او انثا وہو مؤمن تو جس نے نیک عمل کیے خواہ مرد ہو یا عورت بشرتے کہ وہ مومن ہو تو اب ایمان اس کے علاوہ ایک کیفیت کا نام ہے تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے تو اس آیت میں اعمال کو مشروط اور ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے کہ بھئی ایمان شرط ہے اور اس شرط کے بعد اعمال سالحہ اگر ہوں گے تو پھر وہ اس قابل ہے کہ قبول کیے جائیں گے اور مشروط شرط سے خارج ہوتا ہے کہ وہ شرط کا حصہ نہیں ہے شرط سے باہر کی جیز ہے اس سے واضح ہو گیا کہ اعمال ایمان سے خارج ہیں اور اسی نہج پر صورت النساء کی آیت بھی ہے صورت الطاہہ کی آیت بھی ہے مثال کی طور پر صورت النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأَوْلَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ اور جس نے نیک کام کیے خواہ مرد ہو یا عورت بشرت ہے کہ وہ مومن ہو تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اسی طرح صورت طاہہ میں فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا حَضْمًا اور جس نے نیک کام کیے بشرت ہے کہ وہ مومن ہو تو اس کو ظلم کا خوف ہوگا نہ کسی نقصان کا اسی طرح صورت الانفال میں آتا ہے وَأَصْلِحُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَاطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اپنے باہمی معاملات درست رکھو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو بشرت ہے کہ تم مومن ہو تو وہاں پر بھی یہ اضافہ آگیا اچھا قرآن مجید میں مرتقبِ کبیرہ پر بھی مومن کا اطلاق کیا گیا ہے اگر نیک عامال ایمان کا جز ہوتے ہیں تو معاصیت یعنی کبیرہ کرنے والا پھر مومن کا اطلاق اس پر کیسے ہوگا کیونکہ اگر عامالِ صالحہ ایمان کا جز ہو جائے تو جو عامالِ صالحہ چھوڑ دے تو وہ ایمان سے خارج ہو گیا وہ تو اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ آیت یوں نہ ہوتی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قْتَتَلُوا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا اور اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کرے تو ان میں صلاح کرا دو تو دونوں جماعتوں کو ایمان والا کہا گیا ہے تو جب دو جماعتیں قتال کریں گی تو ان میں سے ایک حق پر ہوگا اور ایک حق پر نہیں ہوگا اور اس آیت میں دونوں جماعتوں پر مومنوں کا اطلاق ہے اچھا اسی طرح فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِعًا اَيُّهَا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومنوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کروں گا توبہ معاصیت پر واجب ہوتی ہے یعنی گناہ کرے گا تو توبہ کرے گا تو اس آیت میں مومنین کو جو توبہ کا حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گناہ کیا اس کی وجہ سے توبہ کر رہے ہونا تو پھر مومنین کا جو اس میں اطلاق ہوا ہے اس سے معلوم یہ ہوا کہ گناہ کرنے کے بعد خارج نہیں ہو جاتا ہے ایمان سے یہ تو خوارج کا کونسپٹ ہے اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ معاصیت ایمان کے منافی نہیں ہے اور اسی نحج پر ایک اور آیت سورہ تحریم میں ہے اے ایمان والوں اللہ کی طرف خالص توبہ کرو تو ایمان میں کمی اور زیادتی بھی قرآن میں موجود ہے آئیمہ ثلاثہ اور محدثین اور دیگر اصلاف جو یہ کہتے ہیں نا کہ عامال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے وہ قرآن کی ان آیات سے استدلال کرتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمَّا يَا تُحُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی یہ سورة الانفال میں آتا ہے سورة توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمَّنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ایمَانًا اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورت نے تم میں کس کے ایمان کو زیادہ کر دیا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا وَهُمْ يَسْتَبَشِرُونَ سو جو ایمان والے ہیں تو اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہوتے ہیں اسی طرح سورة علی عمران میں آتا ہے کہ لوگوں نے ان سے کہا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُ لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمَانًا تو لوگوں نے ان سے کہا بھئی تمہارے مقابلیں کے لئے تو بڑا لشکر جمع کر لیا گیا ہے تو تم ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اسی طرح سورة الحزاب ہی میں آتا ہے اور جب مسلمانوں نے کافروں کے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا قَالُوا حَادَ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا وَمَا عَزَادَهُمْ مِنْ لَا ایمَانَ وَتَسْلِيمًا اور اس سے ان کا ایمان اور اسلام زیادہ ہی ہوا تو ایمان اور اسلام دونوں کے بڑھنے کا یہاں پر ثبوت مل گیا اچھا اسی طرح سورة محمد میں آتا ہے وَالَّذِينَ اَحْتَدَوْزَادَهُمْ حُدَا اور جن لوگوں نے ہدایت کو قبول کیا اللہ نے ان کی ہدایت کو اور زیادہ کر دیا اسی طرح فرما سورہ کعف میں آتا ہے بے شک یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت کو اور جانا کر دیا پھر سورہ کعف میں بھی ہی میں آتا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْهُدَا اور جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیتا ہے اسی طرح فرمایا سورة المدثر میں وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ مِنْ لَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيقِنَا الَّذِينَ اَوْتُ الْكِتَابِ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا اور ہم نے دوزخ کے فرشتوں کی تعداد صرف اس لیے وہ قرر کی ہے کہ کافروں کی آزمائش ہو اہلِ کتاب یقین کر لیں اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے سورة الفتح میں آتا ہے وہی ذات ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل فرمایا تاکہ ان کے ایمان میں اور ایمان کے زیادتی ہو تو لی ازداد و ایمان اما ایمان ہی تو آئیمہ سراسہ محدثین اور دیگر اصلاف جن کے نزدیک عمال ایمان میں داخل ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے انہوں نے بکثرت احادیث سے استدلال کیا ہے جن میں سے بعض احادیث مثال کے دور پر امام بخاری ایک روایت بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ سے کہ حضور نے فرمایا کہ ایمان کے ساٹھ اور کچھ حصے ہیں اور حیابی ایمان کا ایک حصہ ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک روایت آتی ہے بخاری شریف پہ کہ حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہیں جس کی زوار اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور مہاجر وہ ہیں جو اللہ کے منع کی ہوئے کاموں کو ترک کر دیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک اور روایت ہمارے سامنے صحیح بخاری میں آتی ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز کو قائم کریں اور زکاة کو ادا کریں اور جب وہ یہ کریں گے تو مجھ سے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ کر لیں گے ماں سوا اس کے جو اسلام کا حق ہو اور ان کا حساب اللہ پر ہے اسی طرح بخاری شریف میں آتا ہے اور عبداللہ بن عباز بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کیا تم اللہ وحدہ پر ایمان لانے کا معنی جانتے ہو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور نماز کا قائم کرنا اور زکاة کا ادا کرنا اور رمضان کے روز رکھنا اور مال غنیمت میں سے پانچ ماہ حصہ یعنی خمس ادا کرنا تو ان احادیث میں ایمان کے متعدد اجزاء بیان کیے گئے ہیں اور جو شخص ان اجزاء میں سے کسی جس پر عمل کو ترک کرے گا اس کا ایمان اس شخص سے کم ہوگا جو ان تمام اجزاء پر عمل کرے گا اور یہی بات ہے جب میں نے کہا علماء ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ کے علاوہ جو تین آئمہ فقہ ہیں ان کے نزدیک جو یہ بات ہے وہ ان آیات سے وہ استدلال کرتے ہیں اور ان آیات سے مبارکہ سے وہ استدلال کرتے ہیں تو ان آیات اور حدیثہ سے آئمہ ثلاثہ ثلاثہ کہتے ہیں تین کو آئمہ امام کی جمع ہے تو آئمہ ثلاثہ یہاں پر مراد ہے امام مالک امام شایفر امام احمد ابن حنبل اور بعض محدثین نے اس پر استدلال کیا ہے ان تمام آیات اور حدیث کا جواب یہ ہے کہ احناف کے نزدیک پھر کیا معاملہ ہے کہ تمام آیات اور حدیث ایمان کامل پر ہیں ایمان کامل میں اعمال داخل ہیں اور نفس ایمان میں داخل نہیں ہیں یہ احناف کا نظریہ ہے اور ان آیات اور حدیث میں نفس ایمان بالاتفاق مراد نہیں ہے جیسے امام راضی نے کہا کہ یہ بحث لفظی ہے کیونکہ اگر ایمان سے مراد تزدیق ہو تو وہ کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا اور اگر اس سے مراد عبادات ہوں تو وہ کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے پھر امام نے کہا کہ عبادات تزدیق کی تکمیل کرتی ہے اور جن دلائل کا یہ تقاضہ ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا ان سے مراد اصل ایمان اور نفس ایمان ہے اور جن دلائل کا یہ تقاضہ ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے تو اس سے مراد ایمان کامل ہے جس میں آمال داخل ہوتے ہیں بعض متاخرین نے یہ کہا ہے کہ حق یہ ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے خواہ ایمان تزدیق اور آمال کا مجموعہ ہو یا فقط تزدیق کلام ہو کیونکہ تزدیق بالقلب وہ اعتقاد جازم ہے جو قوت اور ضعف کو قبول کرتا ہے کیونکہ جس شخص کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں اس کی ہمیں سے زیادہ تذدیق ہوتی ہے جس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں بعض محققین نے یہ کہا کہ حق یہ ہے کہ تذدیق دو وجہوں سے کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تذدیق کیفیت نفسانیہ ہے جیسے خوشی ہو گئی غم ہو گیا غصہ ہو گیا تو کیفیت نفسانیہ ہیں یہ اور ان میں قوت اور ضعف اور کمی اور زیادتی ہوئی بہت خوشی ہوئی کم خوشی ہوئی زیادہ غم ہے کم غم ہے بہت غصہ ہے کم غصہ ہے اس طرح تذدیق میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو لازم آئے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام افراد امت کا ایمان برابر ہو اور یہ اجماعاً باطل ہے کہ تذدیق میں کیفیت میں فرق ہو سکتا ہے تذدیق تو ہے لیکن کتنی تذدیق ہے اچھا دوسری وجہ سے تذدیق تفصیلی کیونکہ انسان کو جس جس چیز کے متعلق علم ہوتا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لے کر آئے ہیں اس کا ایمان اس کے متعلق ہوتا جائے گا اور ایمان زیادہ ہوتا جائے گا تو بعض علماء نے اس تفصیل میں یہ کہا ہے کہ پہلے انسان اجمالی طور پر تمام شریعت پر ایمان لاتا ہے جملتاً مکمل اور پھر جیسے جیسے اس کو احکام شریعت کی تفصیل کا علم ہوتا ہے وہ ان سب پر ایمان لاتا جاتا ہے اور یوں اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے پہ ایمان لے آئے نا اب اس کو نماز پڑھنی ہے وہ مانتا ہے نماز پڑھنی اب جب پڑھنا شروع کرے گا شوق ہوگا اس کے اندر محنت کرے گا محبت سے پڑھے گا تو اب بڑھنا ہے نا اس کا عمل اس کی تذدیق بھی بڑھ رہی ہے اور بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ زیادہ غور و فکر کرنے اور کسرت دلائل سے ایمان زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ صدقین اور علماء علماء وہ بھی جو علماء راسخین ہیں ان کا ایمان دوسروں کی بنسبت زیادہ قوی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ تشکیق اور مغالط آفرینی سے ان کا ایمان متزدل نہیں ہوتا کہ کوئی شکوک و شبھات دالتا ہے تو ان پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے کام آدمی پر بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے تو بہرحال انشاءاللہ تعالی اب اس درس کی اس آیت کی تفسیر ابھی جاری ہے ہم ابھی صرف لبز ایمان پر بحث کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر آگے اور الفاظ پر بھی اس آیت کے بحث رہے گی اور پھر اور مختلف اقوال اس زمن میں آتے ہیں اور پھر احادیث مبارکہ ہے اور پھر مختلف مفسرین کرام کی آرہاں ہیں تو انشاءاللہ تعالی پھر باقی ساری آرہاں کو اگلے درس میں جمع کرنے کی کوشش کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں